السلام علیکم جی سیمونی برد and welcome to my youtube channel اچھا گائز آج کی جو ویڈیو ہے بھئی ایسی میں بیٹھا ہوا تھا اپنے سیٹ پہ ابھی تو سال کے آخری دو تین دن رہ گئے ہیں میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو بناتے ہیں آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ سال دو ہزار تئیس میرا کیسا گزرا اور سال دو ہزار چوبیس کو لے کے میرے کیا پلانز ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں جنری سے جب یہ سال سٹارٹ ہوا تو بہت ہی پور امید تھا میں سال کو لے کے کہ سال میں ہم کچھ الگ کریں گے کچھ نیا کریں گے کچھ ڈیفرنٹ کریں گے اپنے ویورز کو کچھ کوئی ایسی چیز کوئی ایسی انٹرٹینمنٹ دیں گے جس سے وہ سیکھے بھی اور انٹرٹین بھی ہو تو پہلے جو چیز میری اس وقت تو خیر کلندر ختم ہو رہا تھا آلموسٹ اپنے اینڈ پہ تھا لیکن سرے راہ میں نے ایک پروجیکٹ کیا جو کہ بہت لوگوں کو پسند آیا اسے مجھے بہت پذیر آئی ملی کافی لوگوں نے اس کو اپریشیئٹ کیا کچھ لوگوں کو اس کے کچھ چیزوں سے اختلافات تھے جس کی وجہ سے وہ تھوڑا سے کانٹروورشل بھی ہوا بہت الٹیمیٹلی لوگوں نے اس کو بہت پسند کیا اور میں نے اپنی طرف سے پوری محنت کی کہیں میں نے یہ نہیں سوچا کہ یار اس کو بس ٹھیک ہے کر دیتے ہیں آئی ٹوکڑیڈ از اچیلنج اینڈ الحمدللہ تعالی نے اس کے اندر بہت کرم کیا دراما سائن کے تھا تیرے آنے سے جو کہ تھا ایک رمضان سیریل میرا پہلا رمضان سیریل جو کہ ایک کمال ایکسپیرینس تھا کیونکہ بہت شورٹ ٹائم تھا جلدی جلدی کام کمپلیٹ کرنا تھا اونر جانا تھا رمضان میں پورے رمضان کا پورے تیس روزوں میں وہ دراما چل کے ختم بھی ہو گیا وہ بھی بڑا مزدے کا دراما تھا اس کو بھی آپ لوگوں نے بہت اپریشیئٹ کیا فیبری میں میرے گھر پہ ایک دھماکہ ہوتا ہے جس کا ایک ایسا ایمپیکٹ تھا ہماری زندگی پہ میری زندگی پہ بچوں کی فیملی کے زندگی پہ جو ہم کبھی بھول نہیں سکتے ایک ہماری زندگی کا ایک بلیک سپوٹ ہوتا ہے جو آپ کو آپ کے دماغ پہ نقش ہو جاتا ہے وہ اس طرح تھا لیکن الحمدللہ اس میں کوئی نقصان نہیں ہوا ایس سچ فینانچل لوس ہوا کافی زیادہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کور بھی کروا دیا اور اس دھماکے میں جتنے لوگوں نے جتنے لوگوں نے میرا ساتھ دیا مجھے کالز کی مطلب انڈسٹری کے بھی وہ لوگ جنہوں نے مجھے کال کر کر کے کہا کہ آپ کو اگر کسی بھی اس کی ضرورت ہو تو ہمیں بتائیے گا اس سے میرا دل بہت بڑا ہو گیا الحمدللہ کسی چیز کی ایسا ضرورت نہیں تھی اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے لیکن صرف ان کا کہنا بھی بہت تھا تو یہ چیز ایک میرے دل پہ دل میں ہمیشہ رہے گی کہ میرے انڈسٹری کے جو لوگ تھے جو میری فیٹینٹی کے لوگ تھے وہ میری مشکل وقت میں میرے ساتھ کھڑے ہوئے تھے خیر آگے چلتے ہیں رمضان رمضان کے بعد ہم عمرہ کرنے گئے عمل کے بڑے ہونے کے بعد ایک پہلا ہمارا عمرہ ایکسپیرنس تھا بہت مزا آیا بچی نے بہت زیادہ انجوائے کیا اور بار بار اب وہ زیاد کرتی ہے کہ I want to go to Allah house سو وہ بہت اچھے ایکسپیرنس تھا پروجیک کیا موتیا سرکار جو کہ ایک بہت ڈیفرنٹ کیریکٹر تھا اس سال میں میں نے سوچا یہ ہی تھا اور آگلے سال کی بھی میری ہی ریزولیشن ہے کہ کام کے حوالے سے کچھ ایسا کرنا ہے جو انکننیشنل ہو ڈیفرنٹ ہو ٹیپیکل کام نہیں کرنا اپنے ویورز کو کوئی ڈیفرنٹ چیز دینی ہے ہر پروجیکٹ میں کچھ ایک الگ ایک الگ رنگ دکھانا ہے تو اس کے بعد میں نے وہ ایک موتیا سرکار ایک پروجیکٹ کیا meanwhile بہت سارے سکرپس مجھے موصول ہو رہے تھے میں پڑھ بھی رہا تھا decide کر رہا تھا کہ میں اب کیا کروں کیونکہ کافی دن ہو گئے دو تین مہینے ہو گئے تھے میری shoot start نہیں ہوئی تھی رمضان کے بعد اس کے بعد میرے پاس ایک ڈرامی کی سکرپٹ آئی جو کہ میں ابھی کر رہا ہوں محبت ایک سزا اور وہ میں نے sign کیا بہت different character ہے وہ اب آپ لوگ دیکھیں گے i think دوہزارت چوبیس میں دوہزارت تیس میں ایک سب سے اچھی چیز جو ہوئی وہ تھی میری second daughter کی پیدائش میرے الگی august کے اندر اور اس نے جو ہے وہ ایک دم زندگی کو دوبارہ سے جو ہے وہ مجھے 2019 میں جب عمل پیدا ہوئی تھی اسی point پہ واپس لے جا کے کھڑا کر دیا اور عمل کیونکہ اب بڑی ہو چکی ہے تو وہ جو ایک چھوٹے بیبی جو بلکل دو تین مہینے کا infant ہوتا ہے اس کے ساتھ جو کھیلنے کا مزہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ہمیں عطا کیا اور اب میرل بھی جو ہے وہ الحمدللہ تین ساڑھ تین مہینے کی ہو چکی ہے ایک الگ experience ہے آپ دو بیٹیوں کے بعد جب کلاتے ہیں یار اس کی ماشاءاللہ دو بیٹی ہیں اب ہم بیٹیوں والے ہو گئے ہیں تو یہ تھی 2023 کی ایک چھوٹی سی کہانی اب 2024 کے لیے بہت سارے plans بنائے ہوئے میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے بہت ساری چیزیں جو میں نے اپنی زندگی میں نہیں کرنی جس کے اندر سے بہت ساری چیزیں جو میں نے اپنی زندگی میں change کی ہیں positively like صبح جلدی اٹھنا اچھا کھانا کھانا اچھے سے مراد یہ ہے کہ ڈائیٹ پلین کو فالو کرنا 2024 کو لے کے بھی میری یہ resolution ہے لوگوں کی بھلائی کرنی ہے لوگوں کے کام آنا ہے جس طرح بھی آ سکیں اور یہی میرا message بھی آپ لوگوں کو اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے نہ کہ شکایت کریں لوگوں سے complain کریں کہ یہ صحیح نہیں ہے یہ صحیح نہیں ہے پہلے خود کو بہتر کرنا ہے اچھا husband بننا ہے اچھا باپ بننا ہے اچھا دوست بننا ہے اچھا کلیگ بننا ہے اور اپنے آپ میں اپنے آپ پہ کام کرنا ہے so yeah that's it باقی کام کے حوالے سے 2024 میں I hope کہ آپ لوگوں کو میں آپ کی امیدوں پہ پورا ہوتا رہ سکوں اور آپ لوگوں کو entertain کر سکوں different طریقے سے میری طرف سے آپ سب کو نئے سال کی بہت بہت مبارک بات happy new year اور نئے سال کو انشاءاللہ ہم productive بنائیں گے thank you watching this video اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرا چندل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو do subscribe میں چندل love you all